اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جویت ابلی شرز میں خوش آمدید آج ہم پڑھیں گے کرس اسلامیات برائے جماعت اول باب نمبر دو ایمانیات و عبادات میں سے آج ہم پڑھیں گے عبادات کا چپٹر نمبر تری صفحہ نمبر انتیس پر ہے جس کا نام ہے نماز اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سمجھ لیں کہ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے یہ جان لیں کہ نماز ادا کرنے کے لئے پاک صاف ہونا ضروری ہے پانچ نمازوں کے نام جان سکیں ہم مسلمان ہیں ہم سب کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے اس لئے ہم صرف اسی کے عبادت کرتے ہیں نماز ادا کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے نماز دین اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے ارشادِ بارِ تعالیٰ ہے وَعَقِيمُ السَّلَافِ اور نماز قائم کرو نماز کو پڑھا کرو خوب پڑھا کرو مسلمان دن اور رات میں پانچ بار نماز ادا کرتے ہیں پانچ نمازوں کے نام یہ ہیں یقیناً آپ کو آتے ہوں گے فجر زہر زہر اسر مغرب عشاء نماز پڑھنے سے پہلے پاک صاف ہونا ضروری ہے اور جس جگہ نماز پڑھی جائے اس جگہ کبھی پاک صاف ہونا ضروری ہے پاک صاف ہونے کے لئے ہم وضو کرتے ہیں اور صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں نماز خانہ قابہ کی طرف مو کر کے پڑھی جاتی ہے نماز ہمیں وقت کی پابندی کا سبق دیتی ہے نماز یہ ہیں نماز کی فائدے وقت کی پابندی کا سبق دیتی ہے ایک فکس ٹائم پہ نماز ہم پڑھتے ہیں صبح 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 ہم پڑھتے ہیں فجر کی نماز سکول سے آنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں زہر کی نماز ٹویشن جانے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اسر کی اور آ کر ہم پڑھتے ہیں مغرب کی اور رات کو سوتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں عشاء کی یہ فکس ٹائم پہ جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم نے ہر کام وقت پر کرنا ہے جیسے ہم سکول ٹائم پر جاتے ہیں ہمیں سکول جو چھٹی ہوتی ہے وہ بھی ٹائم پر ہوتی ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ٹائم کی پابندی کرنا آتی ہے نماز ہمیں برے کاموں سے روکتی ہے نماز پڑھنے سے ہم پاک صاف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ بقائدگی سے نماز ادا کرنا ہے بتائیے نماز پڑھ کر ہم کس کا حکم مانتے ہیں کیا آپ کو بتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کر کس کا حکم مانتے ہیں تو بتائیے ہم دو لوگوں کے حکم مانتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کا اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دونوں کا حکم مانتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس لئے ہمیں دونوں کی بات ماننی چاہیے بڑوں کی بات ہمیں ماننی چاہیے نماز پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش جبکہ نماز میں سستی کرنے اور اس کو جان بوچ کر چھوڑنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کو نراض نہیں کرنا جس طرح ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم اپنے امی اببو کو یا اپنے فرنڈز کو ٹیچرز کو نراض کریں اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھی نراض نہیں کرنا بلکہ خوش کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں کھانے کے لیے رہنے کے لیے نماز ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے جب وہ دوست بن جاتا ہے وہ جو کہتا ہے دوست تو وہ بات مانتے ہیں اس لئے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات منوانی ہے تو اس کے لئے ہمیں پہلے نماز پڑھنا ہوگی اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ بقائدی سے نماز پڑھتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو کیا آپ جانتے ہیں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نماز دین کا ستون ہے ستون کہتے ہیں پلر کو ایسے ڈنڈے کو جس کے اوپر چت کھڑی ہوتی ہے تو نماز کیا ہے دین کا ستون ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت جزا کے اللہ جب آپ نماز پڑھ کے دعا مانگیں تو ہمیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ